بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک ایسا حابہ محمد ابراہیم ان کا سوال ہے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جو رزق اور روزی میں برکت دے چنانچہ روزی میں برکت کے لئے سب سے پہلے تو ہم ایک چیزیں سمجھ لیں کہ روزی کے اندر اگر برکت چاہتے ہیں رزق کی تنگی اگر ہم دور کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے ہم کو نماز کی پابندی کرنی پڑے گی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر کئی جگہ اس کا ذکر فرمایا ہے کہ تقوی اختیار کرو نماز ادا کرو اللہ روزی کا انتظام کرنے والا ہے ایک آیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے اور آپ خود بھی اس کے اوپر جمع رہیے ہم آپ سے روزی کا سوال نہیں کرتے آپ کسی کو روزی دیں یا آپ روزی کی فکر کریں آپ اس کو چھوڑ دیں ہم آپ کو روزی دیں گے آپ کو روزی پہنچانے والے ہم ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک علیہ وسلم کو کہا کہ آپ گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے آپ بھی جمع رہیے تو کیا اللہ کے نبی علیہ وسلم نماز چھوڑ سکتے تھے نہیں چھوڑ سکتے تھے لیکن اللہ تبارک و تعالی کو پوری امت کو اور قیامت تک آنے والے ہر انسان کو یہ دعوت دینی ہے اللہ تعالی نے اس آیت کے اندر جو حکم دیا ہے وہ ہم لوگوں کے لئے ہے اللہ کے نبی علیہ وسلم تو نماز نہیں چھوڑتے تھے ہو رزق میں برکت چھاتے ہو تو اپنے خود بھی نماز پڑھئے اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم کیجئے والعاقبت للتقوی اور بہترین انجام اللہ سے ڈرنے والوں کے لئے ہے تقوی والوں کے لئے ہے تو اللہ سے اگر پرہزگاری اختیار کریں گے ہم تقوی اختیار کریں گے اللہ تبارک و تعالی ضرور روزی ہم کو پہنچائے گا رزقی کی تنگی کو دور کرے گا اسی طرح سے ایک آیت میں فرمایا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِّنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے تقوی اختیار کرتا ہے يَجْعَلَّهُ مَخْرَجًا تو اس کے لئے راستہ بنا دیں گے نکلنے کی جگہ بنا دیں گے وَيَرْزُقُهُ مِّنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ اور ایسی جگہ سے اس کو رزق دیں گے کہ انسان کو گمان بھی نہیں ہوگا تو ہم انسانوں کا تو یقین ہے کہ اللہ ہی روزی دینے والا ہے اللہ ہی روزی کو تنگ کرنے والا ہے تو ہم کو اللہ سے مانگنا چاہیے اور روزی میں برکت کے لئے رزق کی تنگی دور کرنے کے لئے ایک بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے حضرت مولانا شاہد الغنی پھولپولی رحمت اللہ علی نے فرمایا کہ حضرت حاجی امداد اللہ رحمت اللہ علی سے منقول ہے کہ جو شخص فجر کی نماز کے بعد یہ آیت کریمہ پڑھے سورہ شورہ کی آیت نمبر انیس ہے اللہ لطیفم بعبادیہی یرزق من یشاء وہوالقوی العزیز جو شخص یہ دعا ستر مرتبہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد صبح میں یہ پڑھا کرے گا یہ آیت پڑھے گا انشاءاللہ اس کی رزق کی تنگی دور ہو جائے گی اللہ تعالیٰ اس کے روزی کے اندر برکت عطا فرما دے گا اور یہ بہت ہی مجرب عمل ہے تو ہم سب سے پہلا ہے تو یہ کام کرے کہ ہم نمازوں کی پابندی کرے اللہ سے مانگے اس کے بعد میں ہم یہ تصویر پڑھ سکتے ہیں اور چلتے پھرتے سات مرتبہ ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھ لیا کرے اللہم مکفنی بحلالکا ان حرامکا وغننی بفضلکا امن سیواکا تو یہ دعا سات مرتبہ یا چلتے پھرتے یہ دعا پڑھتے رہا کرے تو اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ رزقی کی تنگی بھی دور ہوگی اور روزی کے اندر برکت بھی ہوگی فقط واللہ عالم